اگزامنیشن ہو گیا جو آپ نے صحیح کہا کچھ کے ریزلٹ آگئے یہ اسی ڈیزائن کا حصہ ہے یا تو کہہ دے کہ بھائی ہمارے پاس نوکری نہیں ہے ہمارے پاس ان کے سروں پہ جائیں گے گھروں پہ جائیں گے ان کے لیے ان کے حق کی بات کرنے کے لیے اردو کی میں بات کر رہا ہوں اردو ٹرانسلیٹر کے لیے کوئی کیوں نہیں آئیوگ سے سوال کرتے ہیں پاس لگتا آدمی نہیں ہے آئیوگ لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے بہرا بھی ہے بہار کنٹاری چین آئیوگ بہار کا ایک ایسا آئیوگ ہے جہاں رکھتیاں تو نکلتی ہیں ویکنسی تو نکلتی ہیں مگر پرکریہ لمبی چلتی چلی جاتی ہے اگر ہم بات پرتم انٹریسٹر یہ بہالی کی کریں تو آٹھ سال کا سمیں بھی چکا بہالی پرکریہ ابھی بھی جاری ہے ابھی تک فائنل ریزلٹ نہیں آیا ہے معاملہ ماننی ہے اچھنے آلے میں وہیں اگر ہم بات کریں اردو انوادک اور سہائک اردو انوادک کی تو یہ بہالی دوہزار انیس میں آئی ویکنسی آنے کے بعد ابھی اردو انوادک کے منز کا ریزلٹ آ گیا کانسلنگ ہو گئی مگر ریزلٹ اس کا ابھی باقی ہے تو وہیں سہائک اردو انوادک کی اگر ہم بات کریں تو منز کے ریزلٹ ابھی تک نہیں آئے ہیں ابھی ارثی پریشان ہیں کہیں نہ کہیں دل میں ان کے بھی گھبرہات ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے ودھائک شکیل احمد خان شکیل صاحب لائیو نیشنل سیون میں آپ کا سوال ہے شکریہ بھائی یہ اردو انوادک کی ویکنسی دوہزار انیس میں آئی اور اس کے بعد یہ پرکریہ ابھی چل رہی ہے تین سال کا سمیں بھی چکا ہے بیہار کمچاری چین آئیوگ نے ابھی تک فائنل ریزلٹ نہیں دیا ہے یہاں تک کہ سہائک اردو انوادک کے منز کا ریزلٹ بھی نہیں آئے دیکھیں بڑی محنتوں اور کاویشوں کے بعد بہت شور شرابے ہنگامے کے بعد ویدان سوا میں بھی ہنگامہ حملوں نے خوب کیا اور اس کے بعد اردو ٹرانسلیٹر کا معاملہ پاس ہوا کہ اردو ٹرانسلیٹر بھال کیے جائیں گے اور اس کے لئے اردو ڈیریکٹریٹ سے جگہیں مانگی گئی کہ کہاں کہاں جگہ خالی ہے تو جگہ خالی جو تھی دے دی گئی اس کے بعد وہ معاملہ بی پی ایس سی بی ایس سی اور وہاں یہ معاملہ التوا میں ہے ایگزامنیشن ہو گیا جو آپ نے صحیح کہا کچھ کے ریزلٹ آگئے یہ اسی ڈیزائن کا حصہ ہے نہیں چاہتی ہے کہ لوگوں کو نوکری دے کے کام کروائے اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی سے جو سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ اور بیہار کونے والا ہے کہ اردو کے خط و کتابت اردو کی میں ترجمہ اردو کی کتابیں اردو جو سماج اردو جانتا ہے وہ جو بلوک میں زلے میں اپنا آویدن دیتا ہے اپنی بات کہتا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے سکے بات پتا جائے سکے چونکہ دوسری سرکاری زمان ہے تو یہ کائلی اور سوشتی کے نتیجے میں اور ہم کو لگتا ہے کہ جب کبھی بھی اس آیوگ میں یہاں سے یہ چین ہے وہاں ہوتا ہے تو ماما آلتوا میلٹ کر رہتا ہے یا تو اس کے اندر کیپسٹی نہیں ہے یا پھر سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ بہانہ بناتے رہیں گے کہ ابھی وہاں اٹکا ہوا ہے وہاں اٹکا ہوا مختلف ٹیبل پر اٹکا ہوا ہے تو یہ بات صحیح ہے اس بار بھی ویدان سباہ میں یہ سوال اٹھا اور آنے والے دنوں میں ہم لوگ اس کو بڑے پیمانے پر اٹھا رہے ہیں میں تو واحد ایمیلے ہوں جو اردو رسم الخط میں چٹھی لکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اردو رسم الخط میں جواب دیں اس بار یہاں تک ہوا کہ ویدان سباہ میں میرے اردو رسم الخط کے چٹھی کو انٹرٹین کیا گیا میری ایک اور شکایت ہے آپ کے ماتیم سے کہ جو اردو سماج ہے وہ چاہتا ہے کہ نوالہ موہ میں ڈال دیا جائے محنت کرنی پڑتی ہے اور بھی ایمیلے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ سما اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو اردو سماج کے لیے کہتا تو ضرور ہے ووٹ بھی لیتا ہے کرتا کچھ نہیں ہے جیسے اردو کا جو معاملہ ہے وہ جمہوری معاملہ ہے اس کے سوال جمہوری سوال ہے اب یہ معاملہ وہاں اٹکا ہوا ہے لوگوں نے اگزام دے دیا ہے پاس بھی ہو گئے ہیں ایک کا ریزلٹ آ گیا ہے باہلی نہیں ہے پوزیشننگ نہیں ہو رہی ہے ایک کا جو انٹرویو کے پہلے والا معاملہ وہ ہو گئی ہے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ سمجھیں وہی پر آپ بی ایس ایس ای کو دیکھ لیں انٹر لیویل کا اگزام دوہدار چودہ کی ویکنسی ہے وہ بھی ابھی تک لٹی بھی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے یا تو کہہ دے کہ بھائی ہمارے پاس نوکری نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تنخواہ دینے کا پیسہ نہیں ہے وہ بول دے تو پھر عوام آئے گی سڑک پر انیس لاکھ روزگار کا بھی تو وعدہ دوہزار بیس میں ہوا ہے وہ تو کر نہیں سکتی بھارتی جنتہ پارٹی کا وعدہ اس میں جنتہ دلیو ہے بھاچپا میں بڑا معاملہ ہے آرٹیمیٹلی وہ انڈی ایک کا وعدہ ہے لیکن بی جے پی نے یہ کہا چونکہ جب تیسفی نے دس لاکھ کی بات کہی تو نتیش جی نے کہا کہ کہاں سے ہو پائے گا لیکن بی جے پی نے کہا کہ نہیں انیس لاکھ دے دیں گے تو یہ اسی طرح سے بولنا تھا جیسے دو کرنے نوکری کا وعدہ ہمارے وزیر آزم نے کہی تھی تو یہ جھوٹ بولنے میں ماہر لوگ ابھی تو ہم نکالنے والے ہیں بڑا مورچہ کانگرس پارٹی نکالے گی یہ رمضان کے بعد کہ ہر زلے میں پچاس ہزار نوکری اگر یہ انیس لاکھ رہی ہے تو آرتیز زلے ہو گئے تو پچاس ہزار تختیاں ہم بنوائیں گے ہر زلے میں بے روزگار نوجوانوں کی اور ان کے سروں پہ جائیں گے گھروں پہ جائیں گے منتریوں کے کہ آپ کا وعدہ باجپا کے دفتروں میں جائیں گے کہ آپ کی نوکری ہے یہ کام ہم کریں گے لیکن جھوٹ بولنے سے سرکاریں بن سکتی ہیں چل نہیں سکتی یہ سرکار چل نہیں رہی ہے رینگ رہی ہے تو ایسے میں ایک سوال جو لڑکے ہم سے کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کے لیے ان کے حق کی بات کرنے کے لیے اردو کی میں بات کر رہا ہوں اردو ٹرانسلیٹر کے لیے کوئی کیوں نہیں آئیوک سے سوال کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا اردو سماج ہے وہ اخبار اخبار کم پڑتا ہے ویدان سباہ میں پچھلے پانچ سال کے کوششن اٹھا کے دیکھ لیں میرے انٹیویز اٹھا لیں کئی اور لوگ کے بھی اٹھا لیں ہمارے وہاں کریمی صاحب تھے انہوں نے بڑی محنت کی تو لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن اردو سماج کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو طلبہ ہیں طلبات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ صرف اس میں نہ رہے کہ میرے لیے کوئی بول دے اس کے پہلے جب اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی کا سلسلہ کس کل لوگوں نے شروع کروایا تھا کل لوگوں نے ویدان سوا میں آواز بلند کی تھی آواز بلند کرنے کے بعد یہ سیٹیں نکل کے آئی ہیں تو یہ الزام ٹھیک نہیں ہے ان کو مل کر کے کام کرنا چاہیے اور ہمیشہ نیگیٹیویٹی سے کام نہیں چلتی ہے اردو سماج نیگیٹیویٹی کو لے کر سوچے گا پوزیٹیوی اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہر روز ہر پل وہ محنت کرے اور ہم سب لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو زبان کی ترویز و اشاعت کے لیے کام کرتے رہے جو ہم تو کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں اور آئیوک کو بھی چاہیے کہ جلد سے جلد اس مددے کو حل کرے یہ جو ویکنسی ہے اتنی لمبی چلتے ہیں آئیوک تو نکمہ ہو چکا ہے آئیوک کے پاس لگتا آدمی نہیں ہے آئیوک لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے بہرا بھی ہے یہ صورتحال ہو چکی ہے تو اس کا پرتکار ہم سب لوگوں کو ملکے کرنا چاہیے یہی تو مددے ہیں یہی تو مددے اپوزیشن کے پاس بھی ہے انہی مددوں کے اوپر ہم کو رییکٹ کرنا چاہیے اور رییکٹ کرنے میں سب لوگ ملک کر کے اکٹھے ہو کر رییکٹ کریں گے تو اس کا فائدہ عوام الناس کو ہوگا اور ابھیارتیوں کو ہوگا بہت بہت ذہنے بات تو شکیل احمد خان نے صاف طور سے بی ایس ایسی پر عاروب لگایا کہ بی ایس ایسی تھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم بات کریں دوہزار چودہ پرثم انٹرسٹر یہ بہالی کی تو سال دوہزار چودہ میں آئی ویکنسی دوہزار بائیس میں بھی پرکڑیا میں ہے ابھی تک بہالی ہوئی نہیں لڑکے دردر کی ٹھوکنے کھا رہے ہیں تو وہیں اگر ہم بات کریں اردو انوادک اور سہائک اردو انوادک کی تو دوہزار انیس کی یہ ویکنسی ابھی بھی ریزلٹ کے انتظار میں ہے ابھی ارتی اس امید میں ہے کہ کب ریزلٹ آئے گا کب انہیں نوکری ملے گی اور کب وہ بے روزگاری کی دنش سے باہر نکل کر روزگار پانے والے یو آ بنیں گے اب دیکھنا ہے آگے آئی او کیا کرتی ہے سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا ویڈیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ٹویٹر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ٹویٹر پر ضرور فالو کریں دھنیواد